بیچ کی بہت کم ماترہ یوز کی گئی ہے ایک گڑھے میں کیول آٹھ گرنی آٹھ بڑھ یعنی آٹھ آنکھی کیول پیوک کی گئی ہیں کیونکہ پہلے میں نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس میں کافی کسان رائے ایسے ہیں جو چالیس ٹکڑے بھی گرنی کے یوز کر رہے ہیں جسے بیچ کی لاغت کچھ بڑھ جاتی ہے لیکن اس میں آپ کو ٹرلنگ دینی پڑتی ہے یعنی گرنی کی بیات کیسے لی جائے انہوں نے یہ کیا کہ جو مدر سوٹ ہے یعنی جو ماتر پودھا پہلا پودھا نکلتا ہے اس پودھے کو انہوں نے توڑ دیا تھا جس سے اپکل ڈامیننس جو بڑھ کی ہے وہ ختم ہو گئی اور اس میں ٹرلنگ سٹارٹ ہو گئی آٹھ بڑھوں میں لگ بڑھ چالیس گنی یعنی ایک بڑھ سے پانچ گنی تک بن گئے اور جس سے بہتر اتپادن کم بیچ اور کم بیچ کے خرچ میں لیا جا سکتا ہے جب بیچ کی ماترہ آپ کی کم ہو جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ یعنی سودھن بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور دیکھ ریک بیچ کی بہتر کر سکتے ہیں اور پودھوں کی بھی کر سکتے ہیں خاد کی ماترہ بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے کسان بھائیوں رنگ پٹ بیدھی اگر سنگل بڑھ سے آپ اس بیدھی سے لگاتے ہیں تو آپ کی کھیتی کی لاغت کم ہوگی اور گنی کا بہتر اتپادن ملے گا میں بیدھی کے بارے میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں جو ٹرنچ ہے جو رنگ پٹ ہے اس کی جو گہرائی ہے وہ تیس سنٹی میٹر رکھی جائے اور جو اس کی چونائی ہے بیاس ہے وہ نبے سنٹی میٹر رکھا جائے جو آج کل مشینیں کئی کمپنیاں بنا رہی ہیں ان کا بیاس کم ہوتا ہے ساٹھ سے ستہ سنٹی میٹر ہوتا ہے آپ ایسی مشینیں بالکل نہ لیں اور تقیلیں چکو نبے